اردو داستان سبسکرائب کریں شکریہ جسم کے مالک تھے چہرے پر جلال کے باوجود ایک مہربان شخصیت دکھائی دیتے تھے انہوں نے اسد کی ساری بات سنی اسد نے بتایا کہ نازم اعلیٰ وزیر داخلہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے غیر قانونی پکت دھکڑ میں مصروف ہے اور کئی لوگ اس کی خود ساختہ جیل میں عذیتیں چھیل رہے ہیں شیخ وحید الدین نے تحمل سے ان کی بات سنی پھر کہنے لگے نوجوان یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں لیکن حکومت کے اندر اور باہر ایک مضبوط گروہ ہر قیمت پر جلال الدین کی مخالفت کا تحییہ کیے ہوئے ہیں اگر اس مسئلے کو چھیڑا گیا تو آگ بھڑک اٹھے گی بہرحال میں تمہاری رویدات سے بہت متاثر ہوا ہوں میں کوشش کروں گا کہ آج کسی وقت خلیفہ سے تمہاری ملاقات ہو سکے تم اپنی زبان سے انہیں سب کچھ بتانا اور کچھ بھی نہ ہوا تو کم از کم نازمِ اللہ کے خلاف کاروائی تو ہوگی باقی تم لوگوں کو میرا بشورہ ہے کہ خود کو مسئلت میں نہ ڈالو جیسا کہ ہم جانتے ہیں جلال الدین خود بھی خلافتِ عباسیہ سے مایوس ہو چکا ہے پتہ نہیں وہ حیات بھی ہے یا نہیں اس صورت میں ہماری تنگو دو کیا رنگ لائے گی لگتا ہے نشیدِ عزدی کو ابھی عالمِ اسلام کا امتحان مقصود ہے ہمیں چاہیے کہ سبر و استقامت سے اس دورِ ابتلا کے خاتمے کا انتظار کریں اس روز دو پہر کے وقت جب عصد اور یورک شیخ وحید الدین کے ہمرا خلیفہ کے درمار میں پہنچے تو وہاں کی فضاء پرہنگام ہو رہی تھی شیخ وحید الدین ان دونوں کو باہر کھڑا کر کے اندر چلے گئے کافی دیر بعد ایک دربان انہیں لینے آیا یورک اور عصد اس کے ساتھ خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے اندر عمارہ اور عمائدین کا حجوم تھا ایوانِ خلافت بھرا ہوا تھا ہر نگاہ بڑے اشتیاغ سے ایک ہی جانے مرکوز تھی اسد اور یورک نے بھی اس طرف دیکھا اور ششدر رہ گئے اباکہ خلیفت المسلمین کے روبرو کھڑا تھا اس کے گلے میں موتیوں کی ایک نہایت قیمتی مالا تھی جو شاید تھوڑی دیر قبل اسے خلیفہ کی طرف سے مرحمت کی گئی تھی لگتا تھا تھوڑی دیر قبل اباکہ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس نے عمائدین کو اس کا گروویدہ کر دیا ہے پھر خلیفہ مستنصر کی آواز اُبھری نوجوان ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اباکہ نے حسب عادت مختصر الفاظ میں جواب دیا میرا نام اباکہ ہے میں یہاں سلطان خوارزم شاہ کو تلاش کر رہا ہوں خوارزم شاہ کئی آوازیں بیعق وقت اُبھری کچھ آوازوں میں تحیر تھا اور کچھ میں تحیر کے ساتھ مسررت کی بھی آمیزش تھی وزیر آزم کی دربار میں موجود تھے انہوں نے کہا نوجوان سلطان خوارزم جاں کی تلاش میں تو بہت سے لوگ ہیں تمہارا مقصد کیا ہے اباکہ بس مجھے اس سے ملنا ہے اس وقت اصداللہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا کچھ محافظوں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ دندناتا ہوا آگے نکل آیا چند ہی لمحے بعد وہ اباکہ کے پہلوں میں کھڑا تھا خلیفہ اور وزیر آزم سمیت تمام حاضرین اب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اصداللہ جھک کر بولا خلیفت المسلمین بے ادبی کے لئے معافی چاہتا ہوں لیکن مجھے اپنے دوست کی ترجمانے کے لئے آپ کے قریب آنا پڑا خلیفہ نے کہا تو تم اس نوجوان کے دوست ہو جی ہاں حضور اصد نے اعتماد سے کہا ہمارا ایک ساتھی اور بھی ہے ہم تینوں کچھ روز پہلے تبریس سے یہاں پہنچے ہیں وزیر آزم نے کہا خلیفت المسلمین تمہارے دوست کی جوا مردی سے بہت متاثر ہوئے ہیں وہ تمہارے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں اصد نے کھنگار کر گلہ صاف کیا بغداد میں ایسا باشور اور بے اپا اختیار مجمع شاید اسے دوبارہ نہیں مل سکتا تھا وہ اس سناری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا وہ بولا خلیفت المسلمین ہم دولت خوارزم کے کھنڈروں سے نکل کر آئے ہیں ہم اس سرزمین سے آئے ہیں جہاں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ناقابل معافی جرم بن چکا ہے جہاں مسجدوں میں تالے پڑے ہیں اور درس گاہوں میں چنگیز کے بیٹے شراب کے جامل اڑھاتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے خلیفت المسلمین جہاں خون مسلم پانی سے ارزا ہو چکا ہے وہاں تلوار اٹھانے والے بازو ہی نہیں کٹے جاتے معافیہ مانگنے والے ہاتھ بھی کٹ دیے جاتے ہیں جوان رانہ ہی قتل نہیں کیے جاتے رحم مادر کے بچوں کو بھی میزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے ہم آپ کو کہاں تک سنائیں خلیفت المسلمین دیوار کے اس پار دیکھئے سیلابِ بلا خیز بڑا چلا آ رہا ہے وہ قاتل پانیوں کا ایک بہلک اجتماع ہے نہ اس کی آنکھیں ہیں نہ ذہن وہ صرف بہا لے جانا جانتا ہے اس کی موجوں میں خارزم کے لاکھوں یتیم بچے بے آسرا عورتیں اور شکستہ دل مرد ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ڈوب رہے ہیں لیکن ان کی نگاہیں آپ کی طرف لگی ہیں ان کی زبان پر آپ کا نام ہے وہ بغداد کی طرف دیکھ رہے ہیں خلیفہِ آلی اسد نے مجمع کی طرف دیکھا اور بولا میں اہلِ بغداد سے پوچھتا ہوں کیوں وہ خاموش ہیں کیوں پتھر ہو چکے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ منگولوں کے شر سے بچ جائیں گے نہیں کبھی نہیں وہ جتنا جھکیں گے اتنا ہی بربادی سے قریب تر ہوں گے پانی کبھی پستی کو معاف نہیں کیا آگ خستہ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے ہیرن اگر خاموش رہے تو درندہ اسے نظر انداز نہیں کر دیتا شب نم کہیں بھی چھک جائے سورت کی تمازت اسے فنا کر کے چھوڑتی ہے خلیفت المسلمین ذرا سوچئے خوارزم شاہ کو کیا ضرورت تھی اپنے جنت نظیر خطے کو جہنم زار بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس خطہ زمین کی بربادی کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ لب ساحل تھا سمندر کا قہر اچھلا اور اسے لپیٹ میں لے لیا جیسے سیلاب آگے بڑھنے سے پہلے راستے کے چھوٹے چھوٹے گڑوں کو بھرتا ہے اسی صورت تاریخ خوارزم کے شہروں کو برباد کر رہے ہیں اس تاخیر کو آفیت نہ سمجھئے خدارہ قانون فطرت کو جانئے زد میں آنے والوں کو بچائیے اور آگے بڑھ کر بند باندھئے اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو وہ سب کچھ ہوگا جو دجلہ کے کناروں سے دیکھا نہ جائے گا اسد کی جذباتی تقریر نے دربار میں سناٹہ تاری کر دیا اس نے ایک لمحہ توقف کیا پھر اباقہ کی طرف اشارہ کر کے بولا معزز محترم حاضری یہ مردم خیز مٹی اباقہ جیسے بہادروں سے خالی نہیں ایک دفعہ دولت اباسیہ نے تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تو عالم اسلام کے لاکھوں مجاہد تلوارے کھینچ کر میدان میں آ جائیں گے پھر ان میں سے اباقہ جیسے چند جنگجو بھی ہمیں مل جائیں گے تو تاتاریوں کو سہرائے گوبی کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہم کچھ کرنے کی ٹھان لیں خدا کیلئے حوصلوں کو بکھرنے سے بچائیے صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے روکیے اس سے پہلے کے تلواروں کو زنگ لگ جائے اور بازو جفاکش نہ رہیں میدان میں آ جائیے ہاں میدان میں آ جائیے چند لمحے دربار میں مکمل سناٹا رہا آخر خلیفت المسلمین مسنسر بلہ کی آواز اُبھری نوجوان تمہاری تقریر نے ہم سب پر گہرہ اثر کیا لیکن اگر میں کہوں کہ تم چند الفاظ میں اپنا مدہ بیان کرو تو کیا کہو گے اسد نے کہا خلیفت المسلمین جس سیلاب کا میں نے ذکر کیا ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے اور سلطان جلال الدین ان پانیوں کا شناور ہے اسے ڈونڈیے اگر وہ مل جائے تو اس کا حوصلہ تعمیر کیجئے اگر اس کی حمد بند گئی اور اس نے پھر سے گھوڑے پر زین ڈال لی تو میں دعوے سے کہتا ہوں تاتاریوں کے خلاف نسخ کامیابی عمل میں آ جائے گی اباقہ نے گہری نظروں سے حاضرین کا جائزہ لیا چہرے مختلف تاثرات پیش کر رہے تھے کچھ چہروں پر دبا دبا جوش بھی نظر آ رہا تھا خود خلیفہ کی آنکھوں میں بھی فکر مندی کی جھلک پائی جاتی تھی وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے لبوں کو جنبش دے رہے تھے لیکن لگتا تھا ان کا ذہن کئی بندنوں میں چکڑا ہوا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ مبادہ کوئی ایسی ویسی بات مو سے نہ نکل جائے اس دوران شیخ وحید الدین بھی خلیفہ کی اجازت سے کھڑے ہو گئے انہوں نے اسد اللہ کی تائید اور خورزن شاہ کی حمایت میں چند نہایت مصر لیکن سملتے ہوئے الفاظ کہے ان کے کلام نے اسد کی تقریر کا تاثر مزید گہرا کر دیا آخر میں شیخ وحید الدین نے کہا خلیفہ معظم آج سے چند روز پہلے اسد اور ان کے دونوں ساتھیوں کو خورزن شاہ کی حمایت کے جنب میں گرفتار کیا گیا تھا یہ گرفتاری نئے ناظمِ آلہ نے کی تھی حراست کے دوران ان تینوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا بعد ازا یہ دینوں کسی طرح اس ناجائز حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے بغداد کے طولوں عرض میں اب بھی چپکے چپکے ان کی تلاش ہو رہی ہے میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو سلطان جلال الدین کے حمایت میں کھلنے والی ہر زبان کو کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں ان میں سے کچھ چہرے اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہیں اگر میں خوموش ہوں تو اس لیے کہ میں مخالفت کی آگ پھڑکانا نہیں چاہتا لیکن میں خلیفہ معظم سے اتنی توقع ضرور کرتا ہوں کہ نئے ناظمِ آلہ سے اس بارے میں باز پرس کی جائے گی اور اگر الزام درست ہوا تو اس کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوگی خلیفہ نے شیخ کی پوری بات سننے کے بعد انہیں تحقیقات کروانے کا یقین دلایا خلیفہ اب اباقہ اور اصد سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے وہ بڑی دلچسپی سے اصد کی زبانی اباقہ کی داستان سن رہے تھے اصد نے ابتدا سے کہانی شروع کی تھی جب سمرکن پر قیامر ٹوٹی تھی اور اباقہ کا باپ کم سن اباقہ کو لے کر جنگلوں میں چلا گیا تھا اصد نے داناستہ طور پر اباقہ کے کراکروم پہنچنے کا ذکر حضف کر دیا اور بتایا کہ وہ کوکن میں اسے ملا تھا اور اس کے بعد سے دونوں ہی کٹھے ہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ کوکن کی چھولی میں اباقہ نے کتنی بہادری اور دلیری سے اس سے اور اس کے ساتھیوں کو یقینی پھانسی سے بچایا تھا اباقہ کے کارنامے حاضرین کو مبھوط کر رہے تھے لیکن پھر دفتن خلیفہ کے عقب میں بیٹھا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا اور سب اس کی طرف دیکھنے لگے اباقہ نے بھی اسے دیکھا اور ششدر رہ گیا اس سے پہلے اس کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی وہ مسلم بن دعوت تھا اباقہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا آخری بار اباقہ نے اسے جھیل بالکش کے نواح میں دیکھا تھا جہاں بلغارین پہلوان ہنڈاس کے ساتھ اس کی زبردست لڑائی ہوئی تھی لڑائی کے بعد وہ مسلم بن دعوت کو ڈوڑتا رہ گیا دور دور تک اس کا پتہ نہیں چلا تھا اور آج ہوں منہو صورت بورا بڑی تکمنت سے خلیفہ کے اقب میں کھڑا تھا اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا ایک خوبصورت جبا تھا اور پگڑی میں قیمتی جھالریں لٹک رہی تھی دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور چند لمحے کیلئے ساکت رہ گئی پھر دعوت نے نگاہیں بھیرنی اور گولا خلیفہ المسلمین غلام کچھ عرض کرنا چاہتا ہے خلیفہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور بولے ہاں ہاں کہو دعوت مسلم بن دعوت نے انگلی سے اباقہ کی طرف اشارہ کیا اور نہایت دلیری سے بولا حضور یہ شخص وہ نہیں جو نظر آتا ہے اور جو اسے بتایا جا رہا ہے خلیفہ نے کہا دعوت جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو دعوت بولا خلیفہ المسلمین بغداد کے عام اور خواس کی طرف سے اس شخص کے ساتھ والہنہ محبت کا اظہار کیا گیا ہے اگر عوام اسے ایک مہادن نوجوان سمجھ رہے ہیں تو خواس اسے سلطان جلال الدین کا دلیر جاماز گردان رہے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے خلیفہ المسلمین یہ شخص منگولوں کا جاسوس ہے اور خطرناک ارادوں سے بغداد میں آیا ہے مسلم بن دعوت کی یہ اطلاع دھماکے سے کم نہیں تھی حاضرین حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے دعوت نے بلند آواز میں کہا خلیفہِ عالی مقام میں اپنے الزام کو ثابت کر سکتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ میں کراکروم میں تھا اپنی جان خطرے میں ڈال کر میں نے دولتِ عباسیہ کے لیے گران قدر خدمات ہی جانتی ہیں کراکروم ہی میں میرے اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی یہ وہاں چنگتائی خان کی فوج میں یک صدی سردار تھا چین کی مہم میں اس نے منگولوں کے لیے بڑی جانفشانی سے جنگ کی میری معلومات کے مطابق بعد ازہ اسے پنچ صدی سردار بنا کر تولوی کی بیوہ سیورہ قطی کا محافظے خاص کر دیا گیا جہاں تک میں جانتا ہوں خورزم کا مجاہد ہونا تو دور کی بات ہے اس شخص نے کبھی خورزم شاہ کو دیکھا تک نہیں یہ سرطہ پیر ایک وحشی منگول ہے اور کسی خطرناف مقصد کے تحت یہاں بھیجا گیا ہے اسد نے چیخ کر کہا آلی جناب یہ سراسر جھوٹ ہے میرے ساتھی پر الزام ہے دعوت دل ملا کر آگے بڑھا اور اباقہ کے ایند سامنے پہنچ کر بولا تجھے تیری ماں کی قسم سچ بتا تُو اردو مولا میں یک صدی سردار نہیں تھا تُو چین کی مہم میں سیکر و منگول دشمن قتل نہیں کیے تُو سیورہ قطی کا محافظے خاص نہیں بنا پھر دعوت تیزی سے گھوما اور سردار یورک کی طرف کنگلی سیدھی کی وہ آخر میں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا دعوت زور سے بولا اور جناب یہ دیکھئے یہ ہے وہ تیسرا ساتھی اس کا نام یورک ہے اور یہ منگول فوج کے خطرناک ترین سرداروں میں سے ایک ہے اس کے ہوتے ہوئے اس ایوان میں کسی کی بھی جان جا سکتی ہے اور یہ جان یہ جان خلیفت المسلمین کی بھی ہو سکتی ہے دعوت کا انداز انتہائی ڈرامائی تھا چہروں پر سراسیم کی دوڑ گئی وزیر داقلہ تیزی سے اٹھا اس نے گرج کر سپاہیوں کو آگے آنے کی ہدایت کی مسلح سپاہیوں نے لپک کر یورک اور اباکہ کے گرد گھیڑا ڈال دیا شیخ وحید الدین یہ صورتحال دیکھ کر اٹھے انہوں نے کہا خلیفت المسلمین معزز مہمانوں سے یہ برطاؤ بد سلوکی ہے میں اسد کو اچھی طرح جانتا ہوں یہ خوارزم کا جاماز ہے یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا وزیر داقلہ نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے ایک ہنگامے کو دعوت دی ہے مسلم بن داود نے شیخ وحید الدین سے کہا مولانا آپ کو دھوکے میں رکھا گیا ہے ہو سکتا ہے اس اسدنامی نوجوان کو بھی دھوکے میں رکھا گیا ہو جن لوگوں کو آپ سلطان جلال کی آبرو قرار دے رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس کے اولین دشمن ہیں یہ دیکھئے یہ سردار یورک ہے منگول لشمرم لشکر میں مشہور تھا کہ یہ شخص جلال الدین کا سر کاٹ کر لا سکتا ہے میں جس وقت کراکرم سے آیا اسے جلال الدین کی تلاش میں بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کے یہ لوگ سلطان جلال الدین کے قتل کا ارادہ لے کر کراکرم سے روانہ ہوئے ہوں گے جربار میں چند لمحے خاموشی رہی اس سے پہلے کہ کوئی بولتا دعود اباقہ کے سامنے پہنچ کر بولا تم بتاؤ اباقہ تمہیں چنگتائی کی بیوی کی قسم بتاؤ تم کراکرم سے جلال الدین کو قتل کرنے نہیں نکلے تھے اباقہ نے نگاہیں اٹھائی پھر ایک سچے اور کھرے آدمی کی طرح سینہ تان کر بولا ہاں اسی لئے نکلا تھا لیکن لیکن قوقند کی ایک عبادت گاہ میں ایک مسلمان مزرگ کی باتیں سن کر ارادہ بدل دیا اب میری تلوار ایک مسلمان سپاہی کی تلوار ہے دعود چلایا سنیے آلی جناب سنیے یہ تسلیم کر رہا ہے لیکن یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ اب بھی اس کی تلوار جلال الدین کی گردن ڈھونڈ رہی ہے مجمع یکسر خاموش تھا اباقہ اور اسب کے حمایتی کچھ مجھ سے گئے تھے وزیرا داخلہ نے آگے بڑھ کر وزیراعظم کے کار میں کچھ کہا وزیراعظم نے خلیفہ کی طرف جھک کر کوئی بات کی خلیفہ کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا موجودہ حالات میں ان دونوں افراد کو حراسط میں رکھنا ضروری ہو گیا ہے تیسرے نوجوان اصد کو چونکہ شیخ مہید الدین ذاتی طور پر جانتے ہیں اور اس کی زمانت دے رہے ہیں لہٰذا اسے چھوڑا جا رہا ہے فوری طور پر تحقیق کی جائے گی کہ اگر یہ دونوں افراد بھی بے قصور ثابت ہوئے تو انہیں باعزت بری کیا جائے گا اصد پکار کر بولا مجھے یہ آزادی منظور نہیں اگر میرے ساتھی مجرم ہے تو میں بڑا مجرم ہوں شیخ مہید الدین نے اس کا کندہ تھپ تھپایا اور آنکھوں آنکھوں میں کچھ سمجھانے لگے مسلم بن داؤد نے نہایت ایاری سے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے اباقہ کے پرجوش مددہ دکھائی دیتے تھے اب خاموشی سے اسے تلواروں کے سائے میں دیکھ رہے تھے اصد حیران پریشان کھڑا تھا اصد کے سامنے دو عورتیں بیٹھی تھی ایک کو حسید اور دوسری کو حسید ترید کہا جا سکتا تھا پہلی یاگی تھی اور دوسری مارینہ دونوں پریشان تھی لیکن ایک کی پریشانی ظاہر تھی اور دوسری کی پوشیدہ مارینہ کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ دل گریفتہ ہے لیکن اصد جانتا تھا اس کی آنکھوں میں کتنا درد سمٹ آیا ہے بالوں کی ایک طویل لڑ بل کھا کر اس کی ناک کو چھو رہی تھی اور وہ تھوڑی کو ہاتھوں کے پیالے میں رکھے گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی پھر اس نے پلکیں اٹھائی اور یاکی کو تسلی دیتے ہوئے بولی تو پریشان نہ ہو یاکی میں اباقہ کو بچاؤں گی اس کے لہجے میں عجیب اعتماد تھا وہ کیسے اس نے پوچھا مارینہ بولی اس سوال کا جواب میری صورت میں تمہارے سامنے ہے میں سمجھا نہیں اسد بولا مارینہ نے کہا اسد میں چنگتائی خان کی بیوی تمہارے پاس ہوں کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اباقہ منگولوں سے ناتا توڑ چکا ہے اسد بھلا کی پیشانی چمکنے لگی یہ اہم نکتہ وہ اب تک بھلا ہوا تھا چنگتائی خان کی بیوی کو اباقہ چھین لیا تھا اس ناقابل معافی جرم کے ارتکاب کے بعد وہ کراکن جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پھر وہ جاسوس کیوں کر ہو سکتا ہے اسد فوراں کھڑا ہو گیا چلو مارینہ ہم اس وقت شیخ صاحب کے پاس چلتے ہیں مارینہ کھڑی ہو گئی تھوڑی ہی دیر بعد یاکی کے باپ کی گھڑا گاڑی سرپٹ شہر کی طرف بھاگی جا رہی تھی این اس وقت شیخ وحید الدین کے گھر سے چند فرلانک کے فاصلے پر نئے ناظمِ آلہ کی رہائش گاہ پر مسلم بن دعو وزیر داقلہ عبد الرشید اور سیف الدین موجود تھے میں نوشی کی محفل جمی ہوئی تھی دو خوبصورت کنیزیں بہودہ لباس پہنے ساکھی گری کے فرائز انجام دے رہی تھی ناظمِ آلہ بار بار مسلم بن دعوید کی پیر تھبک رہا تھا خلیفہ کے سامنے اس نے جس طرح اباقہ اور اس کے ساتھیوں کا گھراؤ کیا تھا وہ ان کے لیے ایک بڑا کارنامہ تھا کافی دیر خوش گپیوں میں مسروف رہے دفتن ایک خادم نے ناظمِ آلہ کو کسی کی آمد کی اطلاع دی ناظم اپنا جببہ سنبھالتا ہوا کمرے سے باہر آیا چھوٹی سی داڑی والا شخص جھک کر آداب بجال آیا یہ شخص شیخ محید الدین کا خارج پر لازم تھا لیکن ناظمِ آلہ کیلئے جاسوسی کے فرائز انجام دیتا تھا اس نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان ایک نہایت خوبصورت عورت کے ساتھ شیخ صاحب سے ملنے آیا ہے اس کی باتوں سے پتا چلا ہے کہ وہ عورت اپنے پاس کوئی ایسا ثبوت رکھتی ہے کہ اسے سنتے ہی خلیفہ کل پکڑے جانے والے دونوں منگولوں کو رہا کر دے گا میں کوشش کے باوجود نہیں جان سکا کہ وہ ثبوت کیا ہے لیکن شیخ صاحب اور اس نوجوان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ کوئی نہایت اہم ثبوت ہے شیخ صاحب یہ ثبوت خلیفہ کو مکمل تخلیے میں پیش کرنا چاہتے ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو لے کر خلیفہ کے محل میں پہنچنے والے ہیں ناظمِ آلہ کے چہرے پر بے چینی کے آثار نظر آئے اس نے خادم کو کچھ اشرفیہ دے کر رخصت کر دیا اور خود ساتھیوں کی طرف لپکا کنیزوں کو بھائی بھیج کر اس نے اطلاع سے آگاہ کیا اور وہ بھی پریشان نظر آنے لگے مسلم بن دعوت بولا سوچنا چاہیے وہ عورت کون ہو سکتی ہے وزیر داخلہ نے کہا فیل وقت ضرورت یہ ہے کہ انہیں خلیفہ کے پاس پہنچنے سے روکا جائے ناظمِ آلہ کی شراب کی سراحی ایک طرف اختہ ہوا بولا یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اگر خلیفہ کے محل اور ان لوگوں کے درمیان نصف کوس سے بھی فاصلہ کم نہیں تو وہ کبھی خلیفہ تک نہیں پہنچ سکیں گے اسد، مارینہ اور شیخ وحید الدین خلیفہ کے محل کے سامنے گھوڑوں سے اترے شیخ کو دیکھ کر دربانوں نے انہیں اندر جانے کی اجازت دی وہ محل کی وسیع سے ان میں داخل ہوئے دور تک سبزہ بیچھا تھا درمیان سے ایک مختہ راستہ رہائشی عمارت کی طرف چلا گیا تھا جس وقت وہ تینوں دوسرے فوارے کے قریب سے گزرے تھے اچانک درختوں کی تاریخی سے چند نقاب پوش برامد ہوئے اور اسد وغیرہ پر ٹوٹ پڑے ایک مضبوط ہاتھ اسد کے ہونٹوں پر جم گیا کسی نے اس کے سر پر زور سے تلوار کا دستہ مارا وہ ڈگمگایا اور کئی ہاتھوں نے اسے زمین سے اٹھا لیا پھر اس نے محسوس کیا کہ حملہ آور اسے لے کر درختوں میں گھس گئے ہیں اس نے اپنے حواس مجتمع کیے ایک ہاتھ سے تلوار کی موجود کی کا یقین کیا اور پھر تڑپ کر ہاتھوں کی گریب سے نکل گیا اس وقت اس نے دیکھا کہ وحید الدین بھی دو نکاب پوشوں سے برسرے پیکار ہیں مارینہ کو تو بوجھنے والے نکاب پوش ٹھٹک کر رک گئے تھے مارینہ خود کو چھڑانے کے لیے مچن رہی تھی جو ہی اسد نے تلوار کھینچی تین نکاب پوش اس پر ٹوٹ پڑے درختوں کے درمیان تلواروں کی جھنکار پیدا ہوئی اسد کی تلوار تین تلواروں سے ٹکرانے لگی وہ بڑی محارت سے مددے مقابل نکاب پوشوں کو دھکیلتا ہوا مقتہ راستے کی جانب لے گیا لیکن اس کی پیٹھ خالی تھی پھر اس نے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز سنی وہ سمجھ گیا کہ ایک حملہ آور اقب سے آ رہا ہے اس نے ایک لمحہ کے لیے مڑھ کر دیکھا لیکن اقب پر حملہ آور نہیں مارینہ تھی وہ تلوار سوند کر اس کا اقب محفوظ رکھنے پہنچ گئی تھی دوسری طرف وحید الدین عمر رسیتہ اور نہتہ ہونے کے باوجود دو نکاب پوشوں کو سنبھالے ہوئے تھے اسد نے ساتھیوں کا حسنہ دیکھ کر جوش سے حملہ کیا اور سامنے والے نکاب پوشوں میں سے ایک کو زمین پر گرا دیا اس وقت راستے کی طرف سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں اور نکاب پوش انہیں چھوڑ کر درختوں میں گم ہو گئے مارینہ اپنے تلوار خون سے پوچھ رہی تھی یقیناً اس نے کسی نکاب پوش کو گھائل کر دیا تھا اس سے پہلے اسد برفانی ندی میں اس کی تلوار کے جوہر دیکھ چکا تھا حسین ہونے کے ساتھ وہ ایک بلند حمد عورت بھی تھی اس کی تلوار کا نشانہ بننے والا دم توڑ چکا تھا اس وقت انہوں نے ایک گراہ سنی وحید الدین ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے وہ دونوں بھاگ کر ان کے پاس پہنچے رہائش گاہ کی طرف سے آنے والے سپاہی اور ملازمین بھی ان کے قریب پہنچ گئے تھے اسد اللہ نے دیکھا وحید الدین شاید زخمی ہو گئے تھے ان کے پیٹ پر تلوار کا گہرہ زخم آیا تھا اور ایک ہاتھ کی تین انگلیاں کٹ گئی تھی ان کی حالت دیکھ کر بے اختیار مارینہ کے سینے سے آہ نکل گئی اسد کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی لیکن پھر دونوں نے دیکھا شیخ صاحب زور لگا کر پاؤں پر کھڑے ہو گئے وہ اسد کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے بولے اسد مجھے خلیفہ کے پاس لے چلو یہ نہ ہو یہی میری جان نکل جائے دو ملازم پال کی لینے کیلئے بھاگ لیکن شیخ صاحب اسد کا سہارا لے کر پیدل ہی آگے بڑھنے لگے پال سے نکل کر وہ پختہ راستے پر پہنچے اور سیلیا چڑھ کر رہائشی حصے میں آگئے ان کے زخم سے ٹپکنے والا خون سنگے مرمر کے فرش پر گل بوٹے بنا رہا تھا وہ ابھی بیرونی دروازے ہی میں تھے کہ خلیفہ مستنصر خود ان کے پاس پہنچ گئے یہ کیا ہو گیا مولانا انہوں نے نہایت پریشانی سے کہا کچھ نہیں خلیفت المسلمین معمولی زخم ہے میں مروں گا نہیں خلیفہ نے طبیبوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا چند ہی لمحے میں طبیب بھاگتے ہوئے پہنچ گئے انہوں نے زخم دیکھ کر خلیفہ اور عصد کو تسلی دی زخم کو احتیاط سے سی کر پٹیاں لپیٹ دی اس دوران محافظ دستے کے کماندار نے اطلاع دی کہ پاگ میں پڑے ہوئے مردہ شخص کی شناخت کر لی گئی ہے وہ محافظ دستوں سے ہی تعلق رکھتا ہے عشاء کی ازان سے کچھ پہلے خلیفہ، عصد اور مارینہ سے محل کے ایک کمرے میں ملاقات کر رہا تھا وہی دو دین بھی وہی تھے وہ ایک مسہری پر لیٹے ہوئے تھے انہوں نے اپنی زبان سے خلیفہ کو ساری بات بتائی تھی یہ جاننے کے بعد کے اباقہ چکتائی خان کی مسلمان بیوی کو تاتاریوں سے چھوڑا کر لائیا ہے خلیفہ کا رویہ کچھ نرم ہو گیا تھا اباقہ کے متعلق اس کے شکوک رفع ہو گئے لیکن ساتھ ہی وہ کچھ مسترب بھی ہو گیا تھا وہی دو دین اس استراب کی وجہ سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا خلیفہ معظم ضروری نہیں کہ آپ اپنے مشیروں سے مارینہ کا ذکر کریں ظاہر ہے اگر ایسا ہوا تو کچھ لوگ یہ کہہ کر شور مچائیں گے کہ حکومت تاتاریوں کی مخالفت مول لے رہی ہے آپ اس بات کے مجاز ہیں کہ کسی بھی مجرم کو وجہ بتائے بغیر رہا کر دیں باقی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رہائی کے بعد یہ لوگ مغداد سے چلے جائیں گے شیخ کی دانشمندانہ باتیں خلیفہ کے دل پر اثر کر رہی تھی ان کے رویے میں کافی لچک نظر آنے لگی تھی کچھ دیر بعد جب اسد اور مارینہ شیخ کی پالکی کو لے کر خلیفہ کے محل سے روانہ ہو رہے تھے انہیں امید تھی کہ کل کسی وقت اباقہ اور یورپ کو رہا کر دیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی